اہلِ مکہ بھی ربوبیت کو مانتے تھے اللہ کو رب ماننا ضروری ہے کافی نہیں اس کو یاد رکھئے اللہ کو رب ماننا ضروری ہے کافی نہیں خالی رب مان کے توہید ہو گئی پوری نہیں رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے اور صرف اللہ رب ہے اور صرف معبود اللہ ہی ہے یہ ماننا ضروری ہے عرب کے مشرقین اللہ ہی کو پکارتے تھے مسائل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا اِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر اے نبی آپ ان سے پوچھو ان مشرقین سے کون ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کون ہیں جس نے سورة چاند کو مسخر پابند کر رکھا ہے خالق مدبر کون ہیں اگر ان مشرقین سے آپ پوچھو گے جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ یقیناً وِدَاوٹ ڈاوٹ کون ہیں اللہ ہے ایک دم پکی بات ہے کہ اللہ ہے ان کو شک بھی نہیں ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں گے اللہ اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُفَقُون پھر کہاں سے جھوٹ میں پھسائے جا رہے ہیں کہاں سے شرق کے جھوٹ میں شرق کے دلدل میں پھسائے جا رہے ہیں تو اللہ نے بتلایا کہ مشرقین بھی ان سے اگر پوچھا جاتا کہ خالق اور مدبر کون ہیں تو کس کا نام لیتے تھے اللہ کا اپنے بتوں کا نہیں لیکن کیا اس عقیدے نے ان کو بچایا نہیں اللہ کو خالق مان لینے سے اللہ کو رب مان لیتے ہیں عرب کے مشرقین بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے جیسے اللہ نے فرمایا قل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون اے نبی آپ ان سے کہیے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سیاقولون للہ و جواب میں کہیں گے اس سب اللہ کا ہے قل افلا تدکرون آپ کہیے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے ہوش میں کیوں نہیں آتے غور کیوں نہیں کرتے قل من رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم آپ دوسرا سوال آپ ان سے پوچھے کہ کون ہے جو ساتو آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے کون ہے وہ سیاقولون للہ جواب میں کہیں گے اللہ ہی ہے قل افلا تدکون آپ کہیے پھر تم درتے کیوں نہیں شرک کرنے سے درتے کیوں نہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیئن وہو يجیر ولا يجار علی ان کنتم تعلمون آپ کہیے کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کے خزانے ہر چیز کی بادشاعت ہیں اور وہ چاہیں تو پناہ دیں وہ خود پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے وہ سب کے مقابلے میں بچا سکتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے کون ہے ایسا ان کنتم تعلمون اگر جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ کہیں گے کہ یہ بات اللہ ہی کے لئے خاص ہے قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ آپ کہیں پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے تم پہ یہ سب اللہ کے بارے میں مانتے ہو پھر بھی بتوں کی لکڑی مٹی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب اللہ کرتا ہے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو ان آیات میں آپ دیکھئے کہ مشرقینِ مکہ اللہ کو سات و آسمانوں کا رب مانتے تھے مشرقینِ مکہ عرشِ عظیم کا رب اللہ کو مانتے تھے لا ترزا کو نہیں وہ ایک ہی کے لئے خاص مانتے تھے وہ کون ہیں اللہ ہے اور وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کے خزانے ساری چیزوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی اور کے ہاتھ میں لا ترزا کسی اور کا نام لیا ملکوت کل شئی تمام ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہیں ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں کون ہے جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ایسا کون ہے اللہ ہے آپ سوچئے یہ سب ماننے کے باوجود دیو مسلمان قرار پائیں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں وہ مانتے تھے خالق وہی ہے مالک وہی ہے تمام چیزوں کا اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب ماننے کے بھی وہ مسلمان شمار ہوئے نہیں معلومات یہ ضروری تو ہے ماننا لیکن کافی نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا شرک تھا جس میں مشرکین مکہ کے مشرکین مبتلات ہیں وہ تھا شرک توصل اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں لہذا ان ڈائریکٹ جانے کے لیے ان بتوں کو خوش کرنا ضروری ہے جو کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَا ایساوں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وَا ایساوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں اگر ان بتوں کی عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر ان کی عبادت کریں کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہیں وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَا أُنَا عِنْدَ اللَّهِ ان کا اوفیشل سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ جتنے بھی ہمارے بتھ ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان کی حیثیت سفارشی کی ہے اللہ کے برابر نہیں وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَا أُنَا عِنْدَ اللَّهِ جب ان کو سفارشی مان رہے ہیں کس کے پاس تو اللہ کو مان رہے کی نہیں مان رہے لیکن اللہ کو مان کی بھی مشرق باقی ہیں ان کو چھوٹا مان رہے ہیں سفارشی کون ہیں ان کے بتھ ان کے معبود کس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے تاکہ اللہ فیصلہ ہمارے لئے اچھا دے تو اللہ کو فیصلہ دینے والا مان رہے ہیں ان کو بس سفارش کرنے والا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی مانتا ہے ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے لوگ کیا کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر تھوڑی مانتے ہیں شرک کیسے ہوا اگر برابر مانے تو شرک ہوگا نا کیا یہ بات صحیح ہے کیا مشرقین اپنے بتوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ جیسا ان کو نہیں مانتے تھے یہاں پر آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ ان کی حیثیت وہ اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے وَيَقُلُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اے نبی آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جس کا وجود اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے بھی کچھ ایسے سفارشی ہیں جن کی عبادت کرنی پڑے گی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں نہ فرشتوں میں کوئی ایسا سفارشی جس کی عبادت کی ضرورت ہو نہ زمین میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کی عبادت کی ضرورت ہو اللہ تک پہنچنے کے لئے تم اللہ کو ایک ایسی خبر دے رہے جس کو اللہ ہی جانتا نہیں جب اللہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کا وجود ہے اس چیز کا ہی وجود نہیں ہے سبحانہ وتعالی عمّا يُشْرِقُون اللہ تعالی پاک ہے اس شرک سے جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سورہ یونوس کی آیت نمبر اٹھارہ ہے تو ان کا قول جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا وہ کیا ہے وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے ان کو سفارشی بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے اس لئے کہ وَيَعْبُدُون وہ عبادت کرتے ہیں تو کسی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مان کر اس کے لئے عبادتی آمال کا کرنا یہ مشرقین کا شرک تھا آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں درگا پہ کندوری کر رہے ہیں کیوں حالات آج کل اچھے نہیں ہیں دکان نہیں چل رہی مکان کا معاملہ ایسا فسا ہوا ہے فلاں چیز فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ ہے اللہ تعالی سے ڈائریک دعا ہم لوگ گناہ گار ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں بابا اللہ کے قریبی ہیں تو درگا پہ اگر ہم یہ کام کریں گے بابا کے نام سے کندوری کریں گے تو بابا اللہ کے پاس ہماری زفارش کریں گے بگڑی بن جائے گی تو یہ جو عقیدہ ہے یہ کس کا ہے آج بہت سارے مسلمانوں کا ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں لیکن وہی شرک ہے جو عرب کے مشرقین کا تھا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَةِ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں یہ بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ کیا کرے ہمیں نیت کتنی اچھی ہے کیا نیت ہیں کس کے قریب ہونا ہے اللہ کے قریب ہونا غلط نیت ہے تو پھر عمل کیسے غلط ہوا بعض لوگ کیا ہماری نیت صحیح ہے نیت صحیح ہے لیکن کام بھی صحیح ہونا چاہیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے جائز نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ کیا اللہ سے قریب کرنے والا کے دور دور کرنے والا ہے شیطان کا یہی حربہ ہوتا ہے اللہ سے دور کرنے والی چیز کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے تو کہا کہ جن لوگوں نے اللہ کی سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں تو ان بتوں کی حیثیت ان کیا تھی اللہ تک پہنچانے والے پہنچنا کس تک تھا ان کو تو اللہ کو بڑا مانتے تھی وہ اور ان کو چھوٹا مانتے تھی یہ پہنچانے والے ہیں پہنچنا اللہ تک ہم کو ہے اللہ کو بڑا مانتے تھے ان کو چھوٹا معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان بتوں کو بزرگوں کو انبیاء کو سالحین کو فرشتوں کو اللہ کے برابر نہ بھی مانے تب بھی وہ مشرک ہو سکتا ہے کیسے اللہ کے حق میں ان کو برابر مانے دیکھیں دو چیزیں ہیں یاد رکھیں جو بول رہا ہوں ابھی میں ایک ہے اللہ کے مرتبے اور مقام میں برابر کرنا دوسرا ہے اللہ کے حق میں برابر کرنا انسانیت کی اکثریت اللہ کے مقام میں اپنے بتوں کو بزرگوں کو برابر نہیں کرتی ہیں جتنا بڑا اللہ ہے اتنے بڑے یہ بھی بولتا ہے کوئی ایسا نہیں لیکن اللہ کی بھی عبادت اور ان کی بھی عبادت اللہ کے نام سے بھی قربانی اور بابا کے نام سے بھی قربانی قربانی کس کا حق ہے عبادت کس کا حق ہے اللہ اس حق میں ان کو برابر کر دیا تو حق میں برابر کیا مرتبے میں نہیں تب بھی شرک ہوتا ہے چاہے وہ آدمی چھوٹا مانے اللہ بڑا یہ چھوٹے لیکن عبادت ان کی بھی کی اور اللہ کی بھی اب کیا کر دیا برابر کس چیز میں عبادت میں تو اللہ کے حق میں برابر کیا اس کو شرک کہتے ہیں چاہے مقام میں برابر نہ کرے مقام میں برابر کرنا بھی شرک ہے لیکن مقام میں برابر نہیں کیا حق میں برابر کیا اللہ بھی عبادت کا حقدار بابا بھی عبادت کے حقدار اللہ کے بھی نام کی نظر بابا کے بھی نام کی نظر اللہ کے نام کی بھی قربانی بابا کے نام کی بھی قربانی اللہ کے نام کی بھی نماز صلات غوثیہ بابا کی بھی نام کی نماز تو یہ کیا ہو گیا یہ شرک ہوا اب اس نے اللہ کے برابر کر دیا استحقاق میں مقام میں نہیں تو مشرکین اللہ کے حق میں اپنے بوتوں کو برابر کرتے تھے نہ کہ مقام کے اعتبار سے تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ بڑا ہے پہنچنا اللہ تک ہی ہے ان کے تھرو پہنچنا ہے ہم کو ان کے ذریعے پہنچنا ہے تو وہ ذریعہ جو بناتا ہے آدمی اس طور پر شرک کرنا بھی انسان کو مؤمن کی بجائے مشرک بنا دیتا ہے سمجھ میں آئی بات یاد رہے گا